نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بات صحیح البخاری ابواب و صفت الصلاة باب نمبر ایک سو باسٹھ باب و خروج النساء علی المساجد باللیل والغلس امام بخاری رحم اللہ نماز بات جماعت کے عقام و مسائل بیان فرما رہے تھے اور زمنی طور پر مسجد کے متعلقہ چیزیں بھی ساتھ بیان کر دی اب آخر پر یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عورتیں اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہیں خواہ نماز رات کی ہو جیسا عشاء کی یا صبح کی تو وہ جا کر ان کے لئے پڑھنے کا جواز ہے بے شرط یہ کہ کسی فتنے کا خدشہ اور خطرہ نہ ہو نبوی دور میں اور بعد کے دور میں مسجدوں کے اندری عورتوں کا احتمام اور انتظام ہوتا تھا تو جیسے مرد نماز اور نماز کے بعد ہونے والے پندوں نسائے سے مستفید ہوتے اسی طرح عورتیں بھی آج کیونکہ سلسلہ وہ بلکل تبدیل ہو چکا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت عورتیں اکثر جوہو دینی مسائل بنیادی دینی مسائل سے ناواقف ہوتی ہیں یہی کن کو مواقع نہیں دیے گئے تو کچھ عورتوں کے اندر یہ سستیاں اور کتاہیاں کچھ مردوں کے احتمام ایسے نہیں ہیں کہ عورتوں کے بھی ایسے ہلکے ایسے پروگرام ایسے انتظامات کیے جائیں تو بہرحال نبوی دور کے اندر یہ چیز جیسے مردوں کو تبلیغ واض نصیت ہوتی تھی ایسے ہی ساتھ عورتوں کے بھی ہوتی اس باب میں امام صاحب یہ بات بیان کرنا چاہتی ہیں کہ باب خروج نسائل المساجد باللیل والغلس عورتوں کا محجدوں کے طرح نکل کر جانا رات کو بھی اور اندیرے میں بھی غلس صبح کا اندیرہ جب اندیرہ کچھ زیادہ اور روشنی کم ہو یہ ملی جلی قیفیت اس کو غلس کہتے ہیں حدیث امبر آر سو چونسٹھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیرہ کر دیا عشاء کی نماز کا آتامہ اندیرے کی نماز رات کی مراد عشاء کی عشاء کے نماز پڑھانے کے لئے ایک دن آپ نے کچھ تاخیر دیر کر دی حتی ناداو عمر یا تک کہ آواز لگائی حتی عمر نے نامن نصاو و سبیان سو گئی عورتیں اور بچے عورتیں بچے سو گئے دیر تک انتظار میں بیٹھے بیٹھے بچے بھی اونگنے لگے سونے لگے عورتیں بھی اسی اس سے ثابت ہوا کہ نبیوی دور کے اندر محجد کے اندر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا نماز پڑھنے کا بھی انتظام احتمام تھا فخارجن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرمایا ما یا انتظرہا احدون غیرکم من اہل الارض نہیں اس نماز کے انتظار میں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی زمین والوں پہ اہل زمین والوں میں سے کوئی بھی اس نماز کا اس وقت انتظار کرنے والا تمہارے علاوہ نہیں ہے ولا تصلہ یومدن اللہ بالمدینہ اور ان دنوں نماز سے مدینہ کے اندری پڑھی جاتی تھی کیونکہ اسلام زیادہ نہیں پھیلا تھا اور عام تو اپنے طریقہ یہ تھا کہ عشاء کے نماز پڑھتے تھے شفق کے غروب ہونے سے لے کر رات کے تہائی حصے کے ابتدا میں ریعت کا جو پہلا تیسرا حصہ جو ہوتا ہے اس کے آخر میں یہ نماز شفق سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی طرف ایک سرخی سے ہوتی ہے جب وہ غیب ہو جائے اس سرخی کو شفق کہتے ہیں اس کے غروب ہونے سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور رات کے تہائی حصے تک یہ نماز آپ کی ہوتی تو کبھی شفق کے غروب ہونے کے فورب بعد کبھی کچھ دیر کبھی تہائی رات تک حدیث عمبر 865 قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ انحن زلاطہ انسالم ابن عبداللہ ان ابن عمر رضی اللہ انہمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقال اجازت طلب کریں تمہاری عورتیں رات کو مسجد کی طرف جانے کی مسجد کی طرف جانے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جانے کی اجازت مانگیں فاظنو لہنہ تو ان کو اجازت دے دیا کرو اگر عورتوں کے یہ ذوق اور شوق ہے وہ باجمات نماز ادا کریں اور باجمات نماز کا سواب حاصل کریں تو تم ان کے لئے رقاوٹ پیدا نہ کرو تابع شبت عن العامش عن مجاہد ان ابن عمر انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک دوسری سند سے جس طرح کے پیچھے سالم بن عبداللہ نے ابن عمر سے بیان کیا اس طرح امام مجاہد بھی ابن عمر سے بیان کرتے ہیں تو گوئے کہ دوسری سند کے ساتھ بھی یہ رویت اسی طرح آئی ہے حدیث مبر 866 حدیثن عبداللہ بن محمد کال حدیثن عثمان بن عمر کال اخبرنا یونس ان زہری کال حدیثتن ہندو بنت الحارث انم سالمت زاود النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتہ ام سلم رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں انہوں نے بیان کیا انہا نصافی اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کنہ اذا صلی اللہ من المکتوبہ جب فرض نماز سے سلام پھیرتی کو منہ تو کھڑی ہو جاتی فرض نماز سے سلام پھیر کر جلدی کھڑی ہو جاتی اور اپنے گھروں کو چلی جاتی صحبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن صلی اللہ من الرجال ماشاء اللہ ٹھہرے رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نماز پڑی ہوتی آپ کے ساتھ مردوں نے جب تک اللہ چاہتا آپ بھی اور صحابہ کرام بھی سلام پھیرنے کے بعد اپنی اسی قیفیت میں بیٹھے رہتے حتیٰ کہ عورتیں اٹھ کر چلی جاتی ہیں پھر وہ اپنے جگہ سے انسراف کرتے اور نکلنے کا کی کوشش کرتے مقصد یہ تھا کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو حالانکہ یہ دور انتہائی پاکیزہ دور تھا صحابہ اکرام جو انتہاد ارجوے کے تقویے زود اور ورو والے تھے اور صحابیات بھی اور پھر مسجد کا محول مسجد کے اندر کسی کے یہ تصور اور حاشی میں بھی ایسے بات نہیں آسکتی کہ کسی عورت کی طرح غلط نظر سے دیکھے پھر صحابہ اکرام اور صحابیات تو جب اس پاکیزہ دور کے اندر اور مسجد کے محول کے اندر بھی مردوں اور عورتوں کے اختلاط پسند نہیں کیا گیا تو آج کے دور میں ہمارے شادیہ شادیوں میں باقی ترہ ترہ کے پروگراموں میں سکول کالج میں اور اسی طرح سیرگاہوں میں مردوں اور عورتوں کا جم گٹا اور آپس میں اختلاط اور ایک دوسرے کے ساتھ گہمہ گہمی کا منظر یہ انتہائی تشویشناک ہے اس پر نظر کرنی گوھر و فکر کرنا بہت ضروری ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مرد آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوتے وہ اپنی جگہ ٹھہرے رہتے جب تک اللہ چاہتا اپنے ذکر اذکار کے اندر مشغور رہتے جب آپ کھڑے ہوتے پھر پیچھے والے لوگ بھی کھڑے ہوتے تو آپ اسی انتظار میں کچھ دیر بیٹھے رہتے تاکہ عورتیں تمام کی تمام محجز سے چلی جائیں حدیث مبر آٹھ سو سرسٹھ قَالَ حَدَّسْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُمَ سَلَمَا اَن مَالِكْ حَا وَحَدَّسْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُمُمْ عَبْنُ يُوسفْ حَاسْ یہ حَا تحویل کی ہے تو یعنی جیس طرح امام بخاری رحم اللہ کے شیخ عبداللہ بن مسلمہ یہ امام مالک سے بیان کرتے ہیں اسی طرح ایک دوسری سند جو امام بخاری کے دوسرے شیخ عبداللہ بن یوسف وہ بھی بیان کرتے ہیں وہ امام مالک سے بیان کرتے ہیں تو فرق یہ ہے جو عبداللہ بن مسلمہ بیان کرتے ہیں وہ ان مالک کہتے ہیں جو عبداللہ بن یوسف بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اخبرنا مالک وہ تصریح اور وضاعت کرتے ہیں آگے سندے کٹھے ہوگئے ان یحیب بن سعید ان عمرتہ بنت عبد الرحمن ان عائشہ قَالت انکان رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُسَلِّ صُبْحَ اِن کَانَ اِن مُخَفْفَفَ مِن الْمُسَقْلَ اَسْمِتَ اِنَّا تو جب اِنَّا تھا اِنَّا حُرُومِ شَبَّابِ الْفِحْرِ میں سے ہے پھر اس کا اسم بھی ہونا لازمی ہے تو پوری عبارت بات جائے گی کہ اِنَّا هُو کَانَ رسول اللہ اور اِنَّا هُو زبیر جو ہے یہ زبیر شان پیچھے لوٹے گی بے شکشان یہ ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُسَلِّ صُبْحَ آپ صبح کی نماز پڑھا ہاتے فَيَنْ صَرِفِ النِّسَاؤ مُتَلَفْفِيَاتِ بِمْرُوتِ حِنَّا تو واپس پلٹتے ہیں عورتیں اس حال میں کنونے لپیٹی ہوتی اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں مَایور افرامِ الْغَلَس اور اندیرے کی واسے وہ پہچانے بھی نہ جاتی جب صبح کی نماز مکمل ہوتی سلام پھرتا تو عورتیں سلام پھرنے کے بعد جلدی سے اٹھ کر چلی جاتی بڑی بڑی چادر انہوں نے اڑی ہوتی اور چادروں کی واسے پہچانی بنا جاتی کہ یہ کون عورت ہے اندیرے کی واسے بھی اور چادر کے لپیٹنے کی واسے بھی تو پردہ تو ہوتا ہی تھا لیکن پردے کے ساتھ بھی جو اپنے خاندان برادری کی یا جان پہچان والی عورت اس کا پتہ چلی جاتا ہے جیسے آپ اپنی والدہ کو ہمشیرہ کو خالہ کو اور اس طرح وہ برکہ بھی پہنا ہو یا چادر بھی پردہ بھی کیا تو تب ہی اس کے قادقار سے اور چال سے پتہ چلی جاتا ہے کہ یہ کون ہے تو لیکن اندیرے کی واسے اتنا اندیرہ ہوتا تھا کہ پتہ نہ چلتا تھا کہ یہ کون عورت جا رہی ہے اسے بھی ثابت ہوا کہ نبوی دور کے اندر عورتیں محجد کے اندر جا کر نماز ادا کرتی تھی حدیث نمبر 868 قَالَ حَدَّسَنَا محمد بن مسکین قَالَ حَدَّسَنَا بِشْر بن بَقَر حَدَّسَنَا الْعَوْزَائِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيُبُ نَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبِي كَتَادَتَ الْعَنْسَارِي جِعَنْ عَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّ اللَّهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّي لَاقُومَ لِسْصَلَاةِ وَانَا اُرِيدُ عَنْ اُطَوِّلَ فِيهَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کی طرح کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس کو توالت کروں میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز کچھ لمبی کرنی ہے قرات لمبی ہوگی فَاسُمَ بَقَاسَ بِيهِ تو میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں فَاَتَجَبَّدُ فِي اثِلَاتِ تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں قرآہیتا اَنْ اَشُكَّ الْأَمِعِ یہ ناپسند کرتے کہ ہی اسے بچے کی ماں پر مشکت نہ ہو جائے بچہ روئے گا تو ماں کو تکلیف ہوگی ماں کے لئے وہ پریشانی اور استراب کا سبب بنے گا اس لئے آپ نماز کو مختصر کر دیتے تاکہ ماں کے لئے عزیت کا سبب نہ بنے ثابتے سے بھی یہ کیا کہ نبوی دور کے اندر عورتیں محجد میں نماز پڑتی تھی اپنے بچوں کے بھی ساتھ لے جاتی اگر بچہ روتا تو آپ ایک بچے کے رونے اور ایک عورت کے پریشان ہونے کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیتے حدیث مبر آٹھ سو انہتر کالا حدثنا عبداللہ ابن یوسف کالا خبرنا مالکن ان یحی بن سعید ان عمرت ان عائشہ رضی اللہ انہا قالت لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں احدثا نساء لما نعاہن المسجدہ کمامونیت نساء بنیسرائیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اگر پا لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں وہ باتیں وہ کام احدثا نساء جو عورتوں نے نئے جاری کر رکھے ہیں لما نعاہن المسجدہ تو آپ ان کو مسجدوں سے روک دیتے کمامونیت نساء بنیسرائیل جیسا کہ بنیسرائیل کے عورتوں کو روکا گیا بنیسرائیل کے عورتوں نے بھی جب جیسا کہ خوبصورتی اور طرح طرح کی زیب و زینت عورتوں نے اختیار کرنے شروع کر دی اور اختیار کر کے اپنی عبادت گاؤں میں یا بزاروں میں جانا شروع کر دیا تو ان پر پبندی لگا دی گئی اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ عورتوں نے تھوڑی سی زیب و زینت اس طرح کی چیزیں شروع کر دی تو انہوں نے ان پر رد کرنے کا یہ انداز اپنایا کہ اگر جیسے تم کر رہی ہو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ لیتے تو آپ ممکنہ مسجد میں جانے پر تم پر پبندی لگا دیتے قلطو لعمرہ تھا میں نے یحیب بن سعید کہتے ہیں میں نے عمرہ سے پوچھا ابا منعنا کیا ان عورتوں کو یعنی بنی اسرائیل کا عورتوں کو روک دیا گیا تھا کہا اللہ تعام انہوں نے کہا کہ جی ہے ان کو روک دیا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے نہ وہ اس سے روکنا چاہتی تھی کیونکہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا آپ کے دور میں ہوتا رہا تو وہ بعد میں کیسے روکا جا سکتا ہے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زدر و توبیح کرنا ڈانٹنا ان کا مقصود تھا اس انداز نہ کہ جو تم نے طور طریقے نکالی یہ ہیں کہ خوبصورت لباس اور خوبصورت کوئی زینت اپنا کر مسجدوں کے طرف آنا تو جو نبیوی دور کے اندر آج کی زینت تو نہیں تھی لیکن نبیوی دور کی منصفت کچھ نہ کچھ تھوڑی سی معمولی سی جو ان کے اندر چیزیں دیکھی تو وہ تقوی زہد کی ویسے وہ اتنا بھی معمولی قسم کی بھی زیب و زہنیت کو پرسند نہ کرتی تھی تو فرمایا کہ اگر جیسے تم کرتی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو تمہارے ان حرکات کے ویسے وہ مسجدوں میں جانے پر پبندی لگا دیتے گویا کہ تم اپنے اس کام کے ویسے ایک بڑی نیکی کی ویسے محرومی کا سباب تمہارا یہ فعل اور یہ تمہاری آدھات بن جاتی ورنہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا اور اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی تھا کہ بعد کے دور کے اندر عورتوں کے اندر ایسے ایسے چیزیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو وہی کر کے یہ پتلا دیتا کہ اگر عورتیں زیب و زین فلان فلان چیزیں اختیار کرے تو تو وہ مسجدوں میں نہ آئیں یا آپ کے دور کے اندر تو اجازتہ ہے آپ کے دور کے بعد میں عورتوں پر پبندی لگا دیں اور آپ اس کو بیان کر دیتے تو جب اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہ پیغام کام دے کر منع نہیں کروایا جیسے لیے اس پر پبندی نہیں لگایا سکتی تو نہ حضرت عائشہ روکنا چاہتی تھی صرف عورتوں کے ان عمال پر زجر و توبیق کرنا چاہتی تھی کہ تمہارے کام ایسی ہیں کہ اس کی ویسے تم عبادت گوہوں میں جانے پر بھی تم پر پبندی آئد ہو سکتی ہے تاکہ اس کا ان کاموں کو چھوڑ دیں باب نمبر ایک سو چون سٹھ باب و صلات نسائی خلف الرجال باب ہے عورتوں کا مردوں کے پیچھے نماز ادا کرنا تو یہ پیچھے بھی روایات میں آ چکا ہے کہ آگے مردوں کے صفحے پیچھے عورتوں کی تو مردوں اور عورتوں کا نماز اگرچہ ایک امام کے پیچھے اکٹھے ادا کریں گے لیکن اختلاط نہیں ہوگا مردوں کے صفحے آگے ہوں گے عورتوں کی پیچھے ہوں گے حدیث امبر آٹھ سو ستر قَالَ حَدَّسَنَ يَحْيُ بْنُ قَدْعَاتَ قَالَ حَدَّسَنَ عِبْرَاہِمُ بْنُ سَعْد اَنِ زُحْرِي اَنِ اِنْ اِنْ دَ بِنْ تِلْحَارِس اَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَزِيَ اللَّهُ اَنِ حَقَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمِ اِذَا سَلَّمَ قَالَ نِسَا رَسُولُ اللَّهُ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلْمِ جب سلام پہرتے تو عورتیں کھڑی ہو جاتی حین یقزی تسلیم ہو جب آپ کا سلام مکمل ہوتا جب آپ دونوں تر سلام مکمل کر لیتے تو عورتیں کھڑی ہو جاتی وَيَمْ قُثُو هُوَ فِي مَقَامِ یہ سیرہ اور آپ اپنی جگہ پر کچھ دیر ٹھہرے رہتے قَبْلَا يُقُومَ کھڑے انہیں سے پہلے کھڑے انہیں سے پہلے آپ کچھ دیر بیٹھے رہتے تاکہ عورتیں چلی جائیں اور جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو ایسے صحابہ اکرام بھی بیٹھے رہتے جب عورتیں چلی جاتی پھر آپ پیچھے انسراف کرتے تو پھر جانے والے چلے جاتے کہتے ہیں یعنی امام زہری کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سمتے ہیں باقی تو اللہ بہتر دیانتا ہے کہ آپ کے یہ ٹھہرنے کی وجہ سلام پھیرنے کے بعد اسی طرح آپ کچھ دیر بیٹھے رہتے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی لِقَيَنْ صَرِفَ النِّسَاؤ تاکہ عورتیں واپس چلی جائیں اس سے پہلے کہ کوئی مرد ان کو پائے یعنی مردوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے عورتیں چلی جائیں تاکہ ان کا اختلاعات وغیرہ نہ ہو حدیث مبر آٹھ سو اکتر قَالَ حَدَّسَنَا عَبُوْ نُعِيم قَالَ حَدَّسَنَا صُفِيَانُ عَبْنُ عَيَيْنَا عَنِ سَحَاقَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنَا حَنَا سِن قَالَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم رضی اللہ عنہ ان کے گار میں نماز پڑھائی فَقُمْتُ وَيْتِيمُنَ خَلْفَهُ تَحْتَنَسَ رضی اللہ طرح فرماتے ہیں کہ کھڑا ہوا میں اور ایک یتیم بچہ آپ کے پیچھے وَأُمُ سلیم نے خَلْفَانا اور ام سلیم ہمارے پیچھے تھی تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں پیچھے یہ دونوں بچے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ اگر مقتدی دو ہوں تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اگر ایک اعتفیت تو امام کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر دو ہوں تو پھر امام کے پیچھے اور ام سلیم وہ پیچھے کھڑی ہوئی تو عورت اکیلی کے صاف ہو جاتی ہے عورت اکیلی بھی پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے عورت مردوں کے برابر کھڑی نہیں ہوگی وہ مرد اگرچہ ان کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو اگرچہ وہ بیٹا باب بائی خامد کیوں نہ ہو تو عورت پیچھے ہی کھڑی ہوگی مرد کے برابر میں ساتھ میں کھڑی نہ ہوگی باب نمبر 165 باب ہے عورتوں کا صبح کی نماز ادا کر کے جلدی واپس لوٹانا اور تھوڑی دے ٹھہرنا محجد میں سلام پھیرنے کے بعد عورتیں محجد میں تھوڑی دے ٹھہریں جلدی واپس آجیں حدیث عمر آر سو بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز غلص میں پڑھاتے غلص ان دیرا زیادہ تا روشنی کام ہوتی فیان صرفنا نصال مومنین مومن عورتیں نماز کے بعد واپس جاتی لا یورفنا من الغلص اندیرے کے وقت سے وہ پہچاننے بھی نہ جاتی اور لا یارفنا باز ہن بازن یافر راوی نے یہ عرفات بیان کیے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکتی یعنی عورتیں بھی ایک دوسرے کو نہ پہچان سکتی باب نمبر 166 باب عورت کا اجازت طلب کرنا اپنے خواہوں سے مسجد کے طرف نکلنے کے لئے مسجد کے طرف جانے کے لئے عورت اپنے خواہوں سے اجازت لے حدیث امرار سو تہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرویت ہے کہ جب اجازت مانگے تم میں سے کسی ایک عورت تو فلا یا منعہا کہ وہ اس کو روکے نہ اگر عورت وہ مسجد میں جا کر نماز ہی پڑھنا چاہتی ہے کوئی اور اس کا کئی ہیلہ بہانہ بنا کر بزار میں کوئی پارک میں جانا نہیں ہے کہ نام مسجد کے لئے جائے پھرتی کہیں اور پھر گومتی کہیں اور جائے پھرے تو یہ نہ ہو مسجد میں جانا اس کا مقصود ہے تو پھر خاند کو روک رہنی چاہیے اگر عورت کا یہ ذوق ہے شوق ہے میں مسجد میں جاؤں وہاں باج مات نماز پڑھوں مسجد اللہ کے گھر کے اندر ایک سکون کا جو باعث ہے تو میں وہاں جاؤں تو پھر مرد کو روک رہنی چاہیے بلکہ اس کو خود ساتھ جاں آمد و رفت کا انتظام کرنا چاہیے تو بہرحال مردوں کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ عورت کو نیک کی سے روکے لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے جب عبادت کے لئے مسجد میں عبادت کے لئے پاکیزہ مقام پر جاتے جانے کے لئے خاند کی اجازت ضروری ہے تو شادی غمی اور دیکھت تقریبات اور پبلک مقامات کے سہر و سیاتھ کے لئے خاند کی اجازت کے بغیر جانا کیسا ہوگا یہ خاند کو پتہ ہی نہ ہو وہ اپنی ڈیوٹی پر ہے تو عورت سارا بزار گھوم پھر کر واپس آ کر ایسے بیٹھے جیسے اسے نے کبھی دروازے سے باہر پہنچ نہیں رکھا تو یہ طریقہ نہ ہو عورت نے کہیں بھی جانا علاقہ مسجد تک بھی جانا ہے عبادت کے لئے جانا ہے تو وہ بھی اپنے خاند سے اجازت لے اجازت کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ ہر نماز کے لئے بیٹھے انتظار کرتی رہے کہ کب خاند آئے میں اجازت لوں اگر ایک اپنے اجازت لے لیے اس کو کہا کہ میں فلان فلان نماز کے لئے محجد میں جا سکتی ہوں خاند نے ایک اجازت دے دی کہ ٹھیک آپ چلی جا کریں محجد قریب ہے یا ساتھ کسی اور بیٹے کو یا کسی اور کو ساتھ لے کر چلی جا کرو تو اس میں ٹھیک ہے ایک اپنے اجازت ملی تو بار بار اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزت امہ یاسفون والسلام علی المرسلین